میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ میری شادی ماہ رمضان میں کریں گی اور وہ بھی ایک گونگی لڑکی سے مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت تھی اس لیے میں نے ایک گونگی لڑکی سے شادی کر لی میری امہ کا کہنا تھا کہ آج کل کے زمانے میں گونگی بیوی زیادہ اچھی رہتی ہے نہ وہ زبان لڑائے گی اور نہ تو پریشان ہوگا اور تجھے ثواب بھی ہوگا کہ تُو نے ایک گونگی لڑکی سے شادی کی ہے میری ہونے والی بیوی بہت خوبصورت تھی میں اسے بیا کر لے آیا تھا اور اسے دیکھنے کمرے میں جا رہا تھا لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ دوست اے باب آپ کو اتنی آسانی سے کمرے میں جانے دیں اس نے مجھے کمرے کے باہر سے گھیر لیا گیا اور سہن میں لاکر چار پائی پر پٹخ دیا گیا میں کافی دیر تک ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ کسی طور پر بھی مجھے چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اتنے میں امہ کی آواز آئی اور مجھے کمرے میں جانے کا کہا میں قدم قدم چلتے کمرے تک آیا اور دروازہ کھولا میری بیوی سائمہ سامنے ہی پھولوں کی سیج پر اروسی لباس پہنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی تھی میں دروازہ بند کرتا اس کے سامنے بیٹھ گیا وہ بہت خوبصورت تھی میں نے اسے اپنے سامنے کیا تو وہ شرما کر اپنا چہرہ چھپا گئی اس کی تابداری دیکھ کر میرے دل کو ایک اکمینان سا ہوا تھا کہ امہ نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا ایک نیک اور خوبصورت شریک حیات سے ہی تو زندگی کا سکون ہوتا ہے اور وہ چیز تو مجھے مل چکی تھی میری شادی کے تیسرے دن ہی اچانت میری خالہ شدید بیمار ہو گئی اور امی ان کی دیکھ پال کے لیے دوسرے گاؤں چلی گئیں کیونکہ میری خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے بڑی ہونے کے ناتے امہ انہیں ماں سمجھتی تھی اب میری بیوی آ گئی تو وہ میری طرف سے بے فکر ہو چکی تھی بیوی کو یہی چھوڑ گئی تاکہ وہ میری خدمت کر سکے میں تو اگلے دن تیار ہو کر کام پر چلا گیا اور بیوی گھر کے کاموں میں جد گئی یوں ہی چند دن گزرے تو میرے ساتھ عجیب عجیب سے واقعات ہونے لگے میں رات کے وقت کام پر ہوتا لاتی اور کوئی کہتا کہ تمہاری بیوی روز سہری کے وقت مسجد میں اعلان کرتی ہے کہ مرد میرے گھر آ کر سہری کرے میں یہ سن کر شدید حیران ہوتا ایسا کیسے ممکن ہے میری بیوی تو گنگی ہے وہ کیسے اعلان کر سکتی ہے پہلی بار مجھے بھی رونگ نمبر سے کال آئی تو میں نے یہ بات ہسی میں اڑا کر فون بند کر دیا لیکن پھر یہ روز ہونے لگا تھا پر مجھے لگتا تھا کوئی جان بوچ کر مجھے تنگ کرتا ہے میں رات کو بڑے بڑے فنکشن یا شادیوں میں لائٹنگ کا کام کرتا تھا آج بھی جب میں شادی کی تقریب کی لائٹنگ کے لیے چھت پر بیٹھ گیا تو جیب میں پڑا فون تھر تھرہ اٹھا میں نے ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے پینٹ کی جیب سے فون نکالا اور یس کا بٹنگ دبا کر فون کان سے لگایا میرا دوست میں میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا جی کون میں نے خود ہی پوچھا تو ایک مردانہ آواز آئی تمہارے بیوی مسجد میں اعلان کر کے آئی ہے کہ تمام نمازی میرے گھر پر سہری کریں میں یہ سن کر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس آدمی سے اس کا نام پوچھا تھا لیکن فون بند ہو چکا تھا میں نے فون ہاتھ میں پکڑے اس سے دیکھا تھا ایک دم سے مجھے بے چینی ہونے لگی تھی میں اٹھ کر دیوار کی طرف آیا اور ہاتھ لٹکا کر کھڑا ہو گیا مجھے عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کیا واقعی میری بیوی مسجد میں اعلان کرتی تھی لیکن وہ تو گونگی ہے کہیں یہ کوئی میرے ساتھ مزاگ تو نہیں کر رہا نیچے بڑھتے شادی کے شور کے ساتھ ساتھ میرے اندر بھی سوالات کا امبار لگنے لگا تھا میں نے زمین سے اپنا تھیلہ اٹھایا اور گھر جانے لگا ارے ارے تم کہاں جا رہے ہو میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہوتا بولا تھا میں گھر جا رہا ہوں میں نے اسے جواب دیا نہیں نہیں تم اگر چلے گئے تو آج کے کام کے پیسے نہیں ملیں گے اگر پیسے نہ ملے تو گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے اور اممہ کو بھی تو اس بار پیسے بھیجنے تھے مجبوری نے میرے قدموں میں زنجیل ڈالی میں وہیں تھیلہ رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا پیلی بتیاں مجھے اس وقت اپنی آنکھوں میں آگ کے شولوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی میں نے تلخی سے نظروں کو پھیرا تھا اور سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گیا میں کتنا بے بس تھا صرف میں ہی جانتا تھا خدا خدا کر کے میں صبح کے نو بجے کام سے فارق ہوا اور پیسے لے کر گھر آ گیا دروازے پر دستک دیتے ہوئے میں نے آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نظریں اپنے پشت پر پیمست ہوتی محسوس کی ظاہر سی بات ہے کہ جب شہر کی غیر موجود کی میں بیوی غیر مردوں کو گھر آنے کی دعوت دے گی تو لوگ یوں ہی دیکھیں گے نا دوسری دستک پر دروازہ پھولا تو میں گھر کے اندر آ گیا میرے ہاتھ سے میری بیوی نے تھیلا لے کر میز پر رکھا اور مسکرا کر میری جانب دیکھا لیکن میں مسکرا بھی نہیں سکا تھا میں سہن میں بچھی چار پائی پر آ کر بیٹھ گیا میں اپنے گھر کو بڑے غور سے دیکھنے لگا ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اگر گھر میں دھیر سارے لوگ آتے ہوتے تو یقیناں گھر کی حالت ذرا سی تو خراب ہونی ہی تھی لیکن یہاں تو ہر چیز اپنے اصل مقام پر موجود تھی میں نے گھر کو دیکھتی ہی اپنی بیوی کو دیکھا تھا وہ کہیں سے بھی تھکی ہوئی نہیں لگتی تھی بلکل وہ ہشاش بشاش میرے سامنے کھڑی تھی ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا میں نے اپنے بیوی کو پانی لانے کا کہا وہ سر ہلاتی پانی لینے چلی گئی میں نے تو فون جیب سے نکال کر خود کو مصروف ظاہر کیا جب وہ پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور پانی کا گلاس میرے سامنے کیا تب میں نے موبائل پر نظر جمعے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بیوی کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے اچانک سے چھوڑا تو سارا پانی فرش پر گرا دیا اوہو سارا پانی گر گیا تمہیں گلاس پانی اور لاؤ میں نے اشارے سے کہا وہ دوبارہ پانی لے کر آئی تو میں نے دوبارہ سے وہی عمل دھورایا اس بار بھی میں نے کوئی بات نہیں کی اور پھر سے وہ پانی لینے چلی گئی میں نے یہی عمل دو سے تین بار کیا حتیٰ کہ پورے فرش پر پانی پھیل گیا لیکن وہ کمال ذک کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ سے پانی لے کر آئی اور اب کی بار اس نے میرے ہاتھ سے فون پکڑتے ہوئے دونوں ہاتھ کلاس پر جمعے اور مجھے گھور کر دیکھا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ اسے شدید گصہ آ رہا تھا کتنی پکی تھی میری بیوی مجال ہے جو ٹس سے مس بھی ہوئی ہو یا پھر غلطی سے بھی لب کھولے ہوں پانی پیتے ہوئے میں اس کے چیرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا تھا وہ وائپر لگاتی جا رہی تھی میں اٹھا اور کمرے میں ترو تازہ ہونے کے لیے چلا گیا کپڑے بدل کر میں نے کھانا کھایا اور آرام کے گھر سے لیٹ گیا کیونکہ شام میں مجھے دوبارہ سے ایک تقریب کے لیے جانا تھا شام ہوئی تو میں اٹھا اور موہا دھو کر کمرے سے باہر چلا گیا میری بیوی سین میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی میں نے غور سے اسے دیکھا کیا وہ واقعے میں ہی گنگی ہے کہیں میں بلا وجہ تو شک نہیں کر رہا کیا پھتا کوئی مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار اس طرح سے مجھ سے میری بیوی دور کر رہا ہو لیکن مجھ سے کون دشمنی رکھے گا کیونکہ میں تو میڈر کلاس اور ایک چھوٹا سا کام کرتا تھا اوف میں کیسے مشکل میں فنس گیا ہوں میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ شک اور نئی نمبر سے کال کا آنا میں نے سر جھٹک کر اپنا تھیلہ بکڑا اور بیوی کو خدا حافظ کرتا گھر سے باہر نکل گیا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی اور زور سے ہاتھ ہلایا میں نے گردن موڑے اسے دیکھا اور دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا جیسے ہی دروازہ بند ہوا میں نے گردن سیدھی کی میرے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے میں لاکھ چہنے کے باوجود تھی خود کو شک کرنے سے نہیں روک پا رہا تھا گلی کی نکر پر مجھے ایک عورت نظر آئی وہ محلے کی سب سے بزرگ خاتون تھی میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی میں نے ان کی نظروں میں خود کے لیے کبھی بھی اتنی سختی محسوس نہیں کی تھی میں ان کی نظروں کا خاموش اور تلف پیغام سمجھ گیا تھا میرے دل میں ایک غوب سے اٹھی تھی کتنی جلدی ایک بار ٹوٹا تھا میرا میری بیوی نے تو ہمارے نئے رشتے کی لاج چند دن بھی نہیں رکھی تھی میں بے جان قدم اٹھاتا آج کی تقریب والے جگہ پر آیا اور کام شروع کر دیا آج کئی بار کام کرتے ہوئے کیل میری املی میں لگا تھا لیکن میں تقلیف کو نظر انداز کرتا لائٹنگ ٹانکا رہا بھلا دل کے درد کے آگے جسمانی تقلیف بھی کوئی اہمیت رکھتی تھی میرا ذہن مجھے بار بار بھاگ جانے کا مشورہ دے رہا تھا لیکن ایک مجبوری نے مجھے روک رکھا تھا میں نے اس وقت صرف کام پر توجہ دی چند گھنٹوں میں ساری لائٹنگ لگ چکی تھی اب میں اور میرا دوست چھت پر بیٹھے تھے اس کے بعد مجھے ایک اور جگہ پر جانا تھا چند منٹ آرام کرنے کے بعد میں اٹھا اور کام کا معافظہ لے کر دوسری جگہ پر آ گیا وہاں بھی لائٹنگ کا کام تھا رات کے دو بچ چکے تھے میں لائٹنگ لگا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور گردن موڑے نیچے دیکھا نیچے مہمانوں کا رش ایک تم سے بڑھ چکا تھا میں نے بے ذاری سے گردن سیدھی کی اور نظریں سامنے مذکور کر لیں بطیوں میں بنتے بے شمار اکس اور میری بیوی کا خوشی سے تم تماتا ہوا چہرہ مجھے ایک دھم سے سب آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا میری آنکھوں سے شرارے پوٹ رہے تھے آنکھوں میں بڑھتی جلن پر میں نے توجہ دیے بغیر کئی منظر آنکھ میں جھونکے تھے میرا فون جیب میں بجا تو میں نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا آج پھر وہی شخص تھا میں نے خاموشی سے اس کی پوری بات سنی اور فون جیب میں رکھ دیا آدھی رات پڑی تھی میں وہی زمین پر ہی لیٹ گیا میری بیوی گنگی نہیں تھی تو وہ کیا مجھ سے جھوٹ بور رہی تھی لیکن وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی وہ مسجد سے مردوں کو کیوں بولاتی تھی اور وہاں عورتوں کو آنے سے کیوں منع کرتی تھی آخر وہ کر کیا رہی تھی کہیں میری بیوی بد کردار تو نہیں تھی کہیں وہ نیک صیرت ہونے کا ڈراما تو نہیں کرتی تھی لیکن یہ سب کر کے اسے کیا ملے گا ساری رات میری خود سے سوالات کرتے اور نتیجے اخص کرتے غزری تھی صبح نو بجے کے قریب میں تقریب سے فارغ ہو کر اپنا معافظہ لینے سڑک تک آیا تھا اور ایک دکان پر گیا جہاں سے اممہ کو پیسے بھیجنے تھے میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے اممہ کو پیسے بھیجے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا آخر وہ آدمی کون تھا جو روز مجھے فون کرتا تھا اور وہ مجھے یہ کیوں بتاتا تھا کہ میری بیری گونگی نہیں ہے وہ آدمی مجھ سے چاہتا گیا تھا میں یہی سوچتے ہوئے گھر کی گلی تک پہنچا تو بے شمار مردوں نے رکھ کر مجھے دیکھا ان سب کی نظریں مجھے شدید عذیت میں مبتلا کر رہی تھی میں سر جھکائے گھر کے دروازے تک آیا اور تھکے تھکے انداز میں دستک دی دروازہ فوراں ہی کھل گیا تھا میں نے بے تاثر نگاہوں سے اپنی گونگی بیوی کو دیکھا اور سہن میں بچھی چار پائی پر آ کر بیٹھ گیا تب تک وہ بھی پانی کا گلاس لے کر آ چکی تھی میں نے پانی پی کر گلاس اسے تھما دیا اور کمرے میں آ گیا وہ بھی پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی میں نے ترچی نظروں سے اسے دیکھا وہ ہاتھ کی امولیاں چٹھا رہی تھی شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مجھے لگا کہ وہ اب تو ہر صورت مو سے کچھ بولے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے آگے بڑھ کر میری کمیز کھینچی میں نے حیرت زدہ ہو کر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا وہ کتنی ماسون تھی اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی مجھے ہر چیز دھوکہ لگنے لگی تھی لیکن دوسرے ہی لمحے میں سنگل چکا تھا میں نے اس کا ہاتھ اپنی کمیز سے ہٹایا اور پیٹ پر لیٹ گیا اید آنے والی تھی وہ اشاروں سے مجھے گھر میں ختم ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی میں نے نا سمجھنے کے انداز میں کندھے اچھکائے اور اسے دوبارہ سے کہنے کا کہا وہ ایک بار پھر مجھے اشاروں سے بتانے لگی کہ میں نے اب کی بار بھی وہی عمل کیا اور اسے دوبارہ سے سمجھانے کا کہا اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے دوبارہ سے سمجھانا چاہا لیکن میرے الجے الجے تاثرات دیکھ کر وہ ایک دم رکی تھی اور پھر پورے کمرے میں نظر دھڑائی پھر کمرے سے باہر نکل گئی میں جانتا تھا وہ اب کافی پر لکھ کر مجھے اپنی بات سمجھائے گی لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لئے میں کروٹ لیتا آنکھیں موند گیا میں نے پھر سے کمرے میں اس کے قدموں کی چاپ محسوس کی وہ میرے پاس آ کر میرا کندھا جن جھوڑ رہی تھی لیکن میں بالکل بھی نہ ہلا آخر تھا کھار کر اس نے کافی پینسل میز پر پٹھکی اور کمرے کی بتی بند کرتی ہوئی باہر چلی گئی اس کے جاتے ہی میں نے آنکھیں کھول کر خالی اندھیرے والے کمرے کو دیکھا میری زندگی اس سے بھی کہیں زیادہ تاریخ ہو چکی تھی میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی رات کو میری آنکھ فون کے بچتے ہی کھلی تھی میرا دوست مجھے کام پر بلا رہا تھا میں نے فون بند کر کے پہلو میں سوئی اپنی بیوی کو دیکھا رات کے دس بج رہے تھے میں اٹھا اور اپنا تھیلہ لیتا کام پر چلا گیا آج میں مجھے نئی نمبر سے کول آئی تھی کول سن کر میں تل ملا اٹھا تھا میں نے اپنا فون جیب میں ڈالا اور زور سے ہاتھ واپس پاندھ کر بیٹھ گیا میرا دوست بھی مجھے دیکھ رہا تھا وہ اٹھا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میری پریشانی کی وجہ پوچھی میں نے اسے اپنے ساتھ ہونے والے اچھی واقعات کے بارے میں بتایا اس نے مجھے گھر رہنے کا مشورہ دیا اگلے روز میں کام پر جانے کی بجائے رات کو بھیری کے ساتھ باورچی خانے میں آ گیا اور اس کے ساتھ کام میں مدد کرنے لگ گیا مجھے باورچی خانے میں دیکھ کر وہ اپنا کام چھوڑتی میرے پاس آئی اور ہاتھوں کے اشارے سے مجھے کام پر جانے کا پوچھا میں نے اسے کہا کہ میں آج کام پر نہیں جاؤں گا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا زور زبردستی کر کے اس نے مجھے اشارے سے کام پر کہہ کر بھیج دیا کہ گھر کا بہت سا سمان آنے والا ہے اس نے میں کام پر جاؤں اور پیسے لے کر آن میں تھیلہ اٹھاتا گھر سے باہر نکل آیا اور گردن موڑے ایک بار پھر اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ کیا واقعے میں مجھے دھوکہ دے رہی تھی کہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں میں نے اپنی سوچوں کو جھٹکا تھا اور سامنے دیکھا آج کل محلے کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے ان کی آنکھوں میں ناچتے سوالات مجھے الجن میں مختلا کرتے جا رہے تھے میں سر جھکاتے جوتے پر نظریں جمعے کام پر آ گیا اور کام کرتا رہا کام کے دوران بھی میری ساری توجہ گھر پر ہی رہی تھی میری بیوی کی بکلات اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ میرے شکوک پر یقین کی مخر لگا گیا تھا کام ختم کر کے میں باہر پڑے تختے پر بیٹھ گیا خدارہ مجھے رسوائی سے بچانا خدارہ میری بیوی کے عمال درست کر دے اس سے پہلے وہ میری عزت معاشرے میں دو ٹکے کی کر دے مجھے اسے طلاق دے دینی چاہیے کیونکہ میں اتنا کمزور مر تھا کہ بیوی کو لگام نہیں ڈال سکتا تھا اور نہ ہی اتنا گرا ہوا کہ اتنی گھٹیا عورت کے ساتھ زندگی گزارتا وہ اپنا حسن دیکھ کر غیر مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی تھی میرے ہی گھر میں ان مردوں کو بلاتی تھی میں بھی دیکھتا ہوں کہ طلاق کے بعد وہ کہاں پر ان مردوں سے ملاقات کا وقت مقرر کرتی ہے اتنے میں میرا دوست میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں اگلی شام میں بستر پر اوندے مون لیٹا سو رہا تھا میری بیوی اندر آئی اور مجھے کندے سے جنجھوڑ کر اٹھایا نہیں ہے اس لئے میں آج کام پر نہیں جاؤں گا میری بات سن کر اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی رات کو کھانے کے بعد اس نے مجھے چائے بنا کر دی اور خود بھی چائے لے کر کمرے میں پڑے سوفے پر بیٹھ گئی میں نے صرف ہوتی آنکھوں سے چائے سے اٹھتی بھاپ میں اس کا عقص دیکھا تھا شاید میری نظروں کی تپش تھی کہ میری بیوی نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اس کے دیکھتے ہی میں نے اپنی نظریں چائے کے کپ پر مذکور کر لی تھی وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی میں بھی خالی کپ میز پر رکھا اور لیٹ گیا مجھے میرا سربھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن سب دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا چکا تھا میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا تھا پھر میری آنکھیں بند ہوئیں اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا صبح میری آنکھ کھولی تو میرا سربھاری تھا میں نے دیکھا تو بستر خالی تھا میں دکھتے سر کو تھامیں اٹھا اور بات روم میں چلا گیا سر پر پانچ منٹ پانی ڈالنے کی وجہ سے میں کافی حد تک ٹھیک محسوس کر رہا تھا کمرے سے باہر نکلا تو بیوی مسکراتی ہوئی میرے سامنے آئی میں اتنا بے وکوب تو نہیں تھا کہ سمجھ نہیں پاتا میں جان گیا تھا کہ رات کو اس نے مجھے نیند کی گولیاں دی تھی تا کہ وہ اپنا کام سکون سے کر سکے لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا میں نے بھی تھان لیا تھا کہ ہر صورت آج میں بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی رہوں گا اور میرا شک یقین میں بدل چکا تھا میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنی چالاک عورت ہے شام کو اس نے مجھ سے کام پر جانے کا پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ آج کوئی کام نہیں ہے اس لیے میں گھر پر رہوں گا میں جانتا تھا وہ آج پھر سے مجھے نیند کی گولیاں دے گی اس لیے جب وہ چائے لے کر آئی تو میں نے فوراں سے جھوٹھی کال کا ڈراما کیا اور کپ لیتا سہن میں آ گیا اور چائے پھینک دی اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے مجھے شدید نیند آ رہی ہے مجھے بس بے سبری سے رات گہری ہونے کا انتظار تھا رات دو بجے میری بیوی بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی میں دیکھتے ہی دیکھتے خاموش فیضہ میں نسوائی آواز گونجنے لگی اس آدمی کی بات سچ ثابت ہوئی تھی میری بیوی سہری کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہی تھی تب ہی میں اس کی نظروں سے بچتا ہوا اپنے دوست کے گھر چلا گیا اور کچھ دیر بعد اپنا چہرہ ڈھام کر اپنے گھر داخل ہوا گھر کا دروازہ کھلا تھا مرد اندر آ رہے تھے چند منٹوں میں پورا سہن بھر گیا تھا میری بیوی ایک ٹین کا ڈبا لے کر کھڑی تھی اس میں پیسے ڈالتے جا رہے تھے میں باہر دروازے میں ایک چادر اوڑ کر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور ماجرہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو میں پہلے سوچ رہا تھا کیا وہی سچ تھا میں جواب ڈھونڈ رہا تھا میں نے موبائل فون نکالا اور اسی نمبر پر کال کی میری گھر میں موجود ایک شخص کا فون بجا تھا جو میری نظروں سے بچ نہیں سکا اس سے پہلے وہ بھاگتا میں نے اسے گردن سے دبوچا اور ایک طرف لے گیا رش ہونے کی وجہ سے کسی کی بھی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی جیسے ہی رش ختم ہوا میری بیوی دروازہ بند کر کر اندر آئی تو میں اس لڑکے کو پکڑے اس کے سامنے آ گیا تھا مجھے جھاکتا پا کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا تمہیں کیا لگتا تھا کیونکہ تم نے یہ تماشا میرے گھر پر لگایا ہوا ہے مردوں سے تعلقات رکھنے کا ان سے پیسے بٹورنے کا اتنا ہی شوق تھا تم اس سے شادی کیوں کی تم ایک گھٹیا عورت ہو میں غصے میں چلایا تھا خبردار جو میرے بارے میں کچھ بھی غلط بولا وہ ایک دم چیخی تھی اس کی آواز سن کر مجھے افسوس ہوا تھا مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تھی تم مجھے پسند تھے ہی نہیں اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم میری آواز سنو اس لئے میں نے گنگی بلنے کا ڈراما کیا اور میں کوئی غلط کام نہیں کرتی صرف ان غریب لوگوں کی مدد کرتی ہوں جو اصل حقدار ہیں اس صدقے خیرات کے میں عورتوں کو اس لئے آنے سے منع کرتی تھی کیونکہ وہ پیسے نہیں دیتی میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے رکو اس لئے یہ وقت چنا تھا کیونکہ تم اس وقت کام پر ہوتے تھے وہ خاموش ہوئی تو میں سناٹوں کی زد بیاں چکا تھا اس نے اس لڑکے کی طرف اپنا رکھ دیا تو وہ ڈر کر بولنا شروع ہوا یہ سب میں نے محبت میں کیا ہے میں تمہیں کال کر کے سب بتانا چاہتا تھا کہ تم اپنے بیوی پر شک کر کے اسے تلاق دے دو اور میں اس سے شادی کر لوں وہ آدمی بول کر چپ ہوا تو میں نے اپنے بیوی کی جانب دیکھا اور پوچھا کیا تم بھی اس سے محبت کرتی ہو اس نے کہا کہ نہیں ہاں یہ میرا محلے دار ضرور ہے مگر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں نے اس لڑکے کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا میری بیوی نے مجھ سے بہت بار معافی مانگی اور بتایا وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن مجھ سے شادی کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ میرے ساتھ وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتی ہے لیکن وہ گونگی بننے کا ڈراما کر چکی تھی اس نے سچ بتانے سے ڈرتی تھی میں نے بیوی کو کہا تھا کہ کام بے شک تم اچھا کر رہی تھی لیکن تم نے راستہ خلط چنا تھا میری جگر اگر کوئی شکی مزاج ہوتا تو بغیر سچ جانے تمہیں طلاق دے دیتا بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور کہا تھا کہ میں اسے طلاق نہ دوں میں نے بھی اسے معاف کر دیا اس کی پہلی اور آخری غلطی جان کر غریب لوگ جو زکاعت کے مستحق تھے اب میں اور میری بیوی پورے محلے کے لوگوں سے زکاعت اور صدقات کے پیسے اکٹھے کر کے ان کی مدد کرتے تھے